الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمان میں خرابی ڈالنے والے کون سے اخلاق ہیں کون سے اعمال ہیں اور کون سے بری صیرت ہے وہ چیزیں وہ حادث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان غصہ جلاتا ہے فساد برپا کرنے کے لئے میاں بیوی کو الگ کرنے کے لئے باپ بیٹے کو الگ کرنے کے لئے بھائی بھائی سے الگ کرنے کے لئے قبیل قبیل سے الگ کرنے کے لئے اس کا تو یہ مشن ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا ہر طریقے سے آؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے یعنی ہر طریقے سے ان میں سے اکثر کو اے اللہ تو نہ شکرہ پائے گا اور قرآن کہتا بھی ہے وَلَكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اکثر لوگ اللہ کا شکریہ دا نہیں کرتے وَقَلِيلٌ مِّنِ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اللہ کے شکریہ گزار بندے کم ہیں وَلَكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ پہلے بیٹی آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے قرآن تو کہتا ہے اِنَّا الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُغٌ فَاتَّخِذُهُ عَدُوَ اے میرے بندو شیطان تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَ تم بھی اس کو اپنا دشمن مال لو اس کی بات کیوں مانتے ہوں جب کوئی برا وسوسہ آ جائے برا خیال آ جائے کہ ظاہر ہے کہ اچھائی بھی ظاہر ہے برائی بھی ظاہر ہے سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ ہے سب کچھ ظاہر کر دیا گیا ہے تو جب از وسوسہ ڈالے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے قرآن کہتا ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن مال لوں ایک مقام پر سورہ القحف کے اندر ایک سوال یہ جملہ اللہ نے بیان پر روایا سوال کیا اور مقصد یہ کیسا نہیں ہونا چاہیے کیا تم شیطان کو اور شیطان کے چیلوں کو ذریت کو مجھے چھوڑ کر اس کو دوستے بنا لیتے ہو اس کے وسوسوں کو مال لیتے ہو اس کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ شیطانی کام ہے پھر بھی یہ کام کر لیتے ہو یعنی اللہ رب العربین فرما دے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے جس کی زندگی لا عبالی کی زندگی ہو لا پرواہی کی زندگی ہو نہ اس کو دین کی پرواہ ہو نہ اس کو قرآن کی پرواہ ہو نہ اس کو حادث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہو نہ آخرت کو جانتا ہو پھر دنیا ہی دنیا ہے تو اللہ رب العربین فرماتا کہ ایک شیطان ہم اس کے لئے مقرر کر دیتے ہیں دو فرشتے تو ہیں نیکیوں کا لکھنے والا برائیوں کا لکھنے والا ایک شیطان بھی ہر ایک کی پیشے لگا ہوا ہے انسانوں کو بہکانے کے لئے یہ اللہ کا قانون ہے ہم اعتراض نہیں کر سکتے ہم بحث نہیں کر سکتے جب ہی تو اختبار ہوگا امتحان ہوگا آزمائش ہوگی ایک طرف میرا حکم ہے قرآن کے اندر میرے نبی کے فرامین ہیں ایک طرف شیطانی وسوسوں ہیں بتاؤ تم کیا تم وسوسوں کو قبول کر لوگے ایک شیطان کو اللہ نے ہر ایک کی پیشے لگایا صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لئے بھی کہا ہاں میری لئے بھی لیکن اللہ نے مجھے اسے محفوظ رکھا ہے ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے آپ اللہ کے پیغمبر تھے ایماؤ الانبیات خاتب النبیین تھے آپ کو شیطان کیسے بھیکا سکتا ہے ایمانی طاقت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ نے ان کو اتنا دینی ولولہ اور جوش ایمانی زندگی دی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرما کہ عمر شیطان تمہارے راستوں سے بھاگتا ہے جسا راستے سے تم گزرتے ہو ایمان کا یہ مقام اللہ نے ان کو دیا تھا اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو شیطانی وسوسوں سے معفوظ اور معمون رکھے پھر یہ کہ یہی شیطان حدیث قل حشر کے میدان میں قیامت کے میدان میں جب جہنم میں جائے گا شیطان کے ماننے والی بھی جائیں گے شیطان کی پیروی کرنے والی بھی جائیں گے ایک لمبی تقریر کرے گا جہنم کے اندر شیطان جہنمیوں کے سامنے ان اللہ وعدکم وعد الحق جہنم میں آنے والوں اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ اسے بڑھ کر سچ بولنے والا قون ہو سکتا ہے اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا میرے جھوٹے وعدوں کو جھوٹے وسوسوں کو تم نے مان لیا اور اللہ کی بات چھوڑ دی وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَلْحَقِّهِ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي شیطان کہے گا جہنمیوں کے سامنے جہنم میں دیکھو میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا کہ تمہارا ہائے ہاتھ پیر پکڑ کر تم کو گناہوں کی طرف لے گیا زبردستی میرا تو ایک کام تھا تمہارے دل میں ایک بار ڈال دی اور تم نے اس کو مان لیا اللہ دعوتُكُمْ من تم کو پکارا بولایا تم نے قبول کر لیا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مجھے ملامت نہیں کرنا ملامت تو اپنے آپ کو کرو کہ اللہ کی بات چھوڑی اللہ کے وعدوں کو چھوڑا میرے وعدوں کو تم نے تسلیم کر لیا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَ بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُسْرِخِ اب جہنم میں آنے والوں میرے ساتھی بننے والوں یاد رکھو نہ میں تمہیں بچانے والا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہوں جہنم میں ہماری تمہاری قسمت ہے انے کفرت بِمَا شَرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ صاحب کہے گا آج میں انکار کر رہا ہوں کہ دنیا میں تم نے میری بات مانی تھی مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے پھر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ غصہ جب آئے آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹھ جائے حیعت بدل جائے گی غصے میں کمی آ جائے گی پھر یہ کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت بیان فرما دیئے تو آپ نے ارشاد فرما کہ لا تغذب غصہ نہیں کرنا کہا کچھ اور بتائیے پھر آپ نے کہا کہ لا تغذب غصہ مت کرو تین مرتبہ سوال کیا تین مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا کہ غصے کے اندر جو فساد ہے مختلف اوقات پر آپ کے مختلف وعد و نصیحت کی باتیں ہوتی تھی معاشرے میں سماج میں جو بیماریاں موجود ہوتی تھی یا آنے کی کا خطرہ ہوا کرتا تھا اسے آگاہ کر دیا کرتے تھے آپ تو حکیم امت تھے امت کی حکیم تھے حکمت کی باتیں اپنی امت کو بتاتے تھے تین مرتبہ آپ نے کہا غصہ نہیں کرنا ایک صحابی نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں وسوسہ آتا ہے شیطان میری نماز خراب کر دیتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں یہ دعا کر لیا کرو آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو بائیں طرف تھوڑا سا تھک تھکا دیا کرو صحابی رسول کہتے ہیں جب میں نے اس پر عمل کیا تو میرا وسوسہ ختم ہو گیا شیطان تو آتا ہے نمازیں خراب کرنے کے لیے بھی اور کہتا ہے اذکر قضا وقضا اذکر قضا وقضا ذرا یاد کرو فلا چیز فلا چیز فلا چیز کہ وہ چیزیں اس کو یاد آتی ہیں جو بھولا ہوا ہوتا اور نماز میں یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے فیصلہ اللہ کا ہے ہم اعتراض نہیں کر سکتے پھر قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے کہ جنت کن کو ملے گی متقی پر ہے زغار کون ہے نیک بندے کون ہے وہ ساری صفت نہیں گنا ہوں گا لیکن اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ متقی پرحیزگار وہ لوگ بھی ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں حضم کر جاتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ نیکی کا کام ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُعْسِنِينَ اللہ حسان کرنے والوں کہ انہیں نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ جس سے محبت کرے اس کا کتنا بڑا درجہ کتنا بڑا مقام ہونا چاہیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار فرمائے غصے کو پی جانے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ جنت ہے جس کے نیچے نہرے جانی ہیں اور یہ کتنا اچھا عمل ہے ایک حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ حدیث مسرد احمد کی ہے الغضب يجمعو الشر کلہ غصہ اور غضب یہ تمام بیماریوں کی جڑھ ہے بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بڑا فساد پیدا ہوتا ہے شیطان اپنا تختے بچھاتا ہے سمندر پر اس کے جتنے چیلے ہیں اور سب کو بلاتا ہے بتاؤ کیا کیا کارنامہ انجام دیا کسی نے کچھ کسی نے کہا تم نے کچھ نہیں کیا کوئی آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کرا دیا غصہ ڈال دیا ایسا کہ دونوں میں جدائی ہو گئی تلاق ہو گئی شیطان اشل پڑتا ہے کوئی سینے سے لگا لیتا ہے کہ ہاں تم نے کام کیا ہے تو یہ شیطان کا کام ہے اسے لئے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ غصہ تمام برائیوں کا فساد کا جڑ ہے ہم کو اس سے بچنا چاہیے بخاری شریف کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی پہلوان کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے وہ بہادر نہیں وہ جری نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب سے بڑا پہلوان میرے امت کا وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر اپنے آب پر قابو پا لیتا ہے کوئی فساد برپا نہیں ہوتا سبر کر لیتا ہے ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں کچھ احادیث اور آپ کے سامنے پیش کروں گا ایمان میں خرابی ڈالنے والے کون سے اعمال ہیں کون سے اخلاق ہیں غور سے سماعت فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی